وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا متقیان فرماتے ہیں ایک دن میں نے ایک دینار صدقہ دیا تو مجھے صدقہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی اگر انسان ایک درہم ایک دینار راہ خدا میں صدقہ دیتا ہے تو گویا ستر شیطانوں کی زبانوں پر وہ تعالی لگا دیتا ہے اس لیے کہ کوئی شیطان کہتا ہے کہ تم صدقہ کیوں دیتے ہو تمہارے لیے خود ضرورت پڑ سکتی ہے تم خود اس کے محتاج ہو سکتے ہو جسے تم صدقہ دے رہے ہو وہ حق دار نہیں ہے وہ مستحق نہیں ہے تم کیوں اسے صدقہ دیتے ہو مختلف طریقے سے شیطان بہکاتے رہتے ہیں لیکن اگر سچے دل سے انسان صدقہ دے دیتا ہے تو گویا کہ اس نے ستر شیطانوں کی زبانوں پر تعالی لگا دیا پھر آگے بڑھ کر فرماتے ہیں یا علی یاد رکھو تم صدقہ دیتے ہو تو اس سے پہلے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جائے وہ صدقہ خدا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے سواب العمال وعقاب العمال شیخ صدوق علیہ الرحمن